اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسلام اکواری اس چینل میں خوشان دید دوستو باربروسلار کی اپیسوڈ ایج میں ایک شاندار جنگ دکھائے گی جس میں بابا عروج اور ان کے بھائی خضر رئیس کی مدد کے لیے براک رئیس آتے ہیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کی نیوی کے ایڈمیرل تھے اور وہ مصر میں ہی تائنات تھے دوستو ہم باربروسلار بھائیوں کی اس انتہائی خطرناک جنگ میں الجے ہوئے تھے کہ ہمیں ان کا ایک 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 ایکشن پسند آ رہا تھا مگر اس بیچ براک رئیس جیسا بہادر تو قوم کا سپوت ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا براک رئیس وہ عظیم ترک ایڈمیرل ہیں جنہوں نے بہادری کا ایسا بے مثال کارنامہ انجان دیا کہ جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی چلیے آئیے پہلے مقتصرن سلطنت عثمانیہ اور مملوک سلطنت کے درمیان کے تعلقات کا ذکر کریں اور پھر ہم براک رئیس کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے دوستو پندروی صدی میں سلطنت عثمانیہ اور مملوک سلطنت کا مثالوں کی تجارت پر زیادہ انحصار تھا اور دونوں ہی سلطنتیں مثالوں کی تجارت پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی تھی مگر پھر سلطنت عثمانیہ نے اسلام کے مقدس مقامات کو بھی اپنے زیر تسلط لانے کی خواہش ظاہر کی جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اور مملوک سلطنت میں حالات کافی کشیدہ رہے مگر اسی کشیدگی کے بنا پر دونوں سلطنتوں کے ماہ بین چودہ سو اکاسی ایسوی سے لے کر چودہ سو اکانوے ایسوی تک کئی جنگیں ہوئیں مگر ان جنگوں میں ترکمان قبائل کی این موقع پر وفاداریاں بدرنے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو کئی بار نقصان اٹھانا پڑا چودہ سو اٹھاسی ایسوی میں ہونے والی عثمان اور مملوک جنگ میں براک رئیس نے بھی سلطنت عثمانیہ کے چیف کے طور پر حصہ لیا اس جنگ کے دوران میدان جنگ میں کرمان ترکوں نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے عثمانیوں کو میدان چھوڑ کر کرمان ترکوں کے حوالے کرنا پڑا جس میں انہیں مملوکوں کے خلاف جیت نصیب ہوئی دوستو یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ چودہ سو اکاسی ایسوی میں سلطان بایزید دوین نے عثمانی تخت سنبھالا تو ان کے سو تیلے بھائی جنگ سلطان نے مملوک سلطنت میں پناہ لی جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے مملوک سلطنت کے ساتھ حالات اور بھی کشیدہ رہے مگر اس دوران سلطان بایزید نے براک رئیس کو جنگ سلطان کی جاسوسی کی ذمہ داری سوپی دوستو اس دور میں براک رئیس کا مصر میں جاسوسی کا ایک منظم نیٹ ورک تھا جس کی بدولت کو جیم سلطان اور مملوک سلطنت کے اندرونی معاملات کے بارے میں مکمل معلومات کسٹنطنیہ میں سلطان تک پہنچاتے تھے جیم سلطان کے معاملے سے نمٹے کے بعد سلطان بایزید دوین نے بحیرہ روم کے قرب جواہر میں موجود چند کلوں پر اپنا قبضہ کر کے بحیرہ روم پر عثمانی ترکوں کا کنٹرول مسلط کرنا چاہتے تھے اس مقصد کو پایہ تکمیز تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے لپینٹو کلے پر قبضہ کرنا ضروری تھا اس لیے اس حملے کی تمام تر تیاریاں استمبول اور گیلی پولی میں کی گئیں چودہ سو ننانوے عیسید میں سلطان بایزید دوین تین سو کشتیوں کے ساتھ دعوت پاشا کے ہمراہ روانہ ہوئے ان کے بیڑے میں سٹھ سٹھ گیلیز، بیس گیلیٹ اور دو سو کے قریب چھوٹی ویسلز تھیں جبکہ ان کے ساتھ کمال رئیز، بوراک رئیز، کارا حسن اور خیرک رئیز بھی شامل تھے جو کہ اس وقت کے مشہور مسلمان بحری قضاق تھے اور عثمانی نیوی کے ساتھ وابستہ تھے لیکن اسی دوران وینیشین نے بھی اس جنگ کی مکمل تیاریاں کی تھی انہوں نے مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک سو ساٹھ جہازوں پر مشتمل اپنا بحری بیڑا تیار کیا ان کے بیڑے میں تقریباً سنتالیس گیلیز، سترہ گیلیٹ اور تقریباً سو کے قریب چھوٹی ویسلز تھیں جو کہ انٹونیو گریمانی کی کمال میں تھا عثمانی بیڑا چند مہینوں میں لپینٹو کے قریب پہنچا لیکن کلے تک پہنچنے کے لیے انہیں بریڈینو کنال کو پار کرنا تھا مگر اس بار دشمن کی بیڑے کا کنال پر کبزہ تھا بلاخر 29 جولائی 1499 ایسوی کو تقریباً 20 عثمانی کپتان دعوت پاشا کے جہاز پر جمع ہوئے اور اگلا لاعمل تیار کرنے لگے دعوت پاشا کے ایک طرف کمال رئیس تو دوسری جانب براک رئیس تھے دعوت پاشا سب سے مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں کہ اتنے بڑے دشمن کی طاقت کو کم کرنے اور اسے توڑنے کیلئے ضروری ہے کہ ایک جانب سے کمال رئیس حملہ کریں اور دوسری طرف سے براک رئیس دعوت پاشا کا بیڑا بیچ میں رہے گا تاکہ اگر دشمن کو اندازہ ہو تو وہ ان کے جہاز پر حملہ کرے پھر سب اللہ کے حوالے کمال رئیس کہتے ہیں تو پھر آپ یہ خطرہ مول نہ لیں اسی وقت براک رئیس جو اس وقت صرف پنتالیس فرس کے تھے کہتے ہیں آپ سلطنت عثمانیہ کی نیوی کے کپتان ہیں اور عثمانی نیوی آپ کے حوالے ہیں لہٰذا یہ حملہ میں کروں گا ہمیں شہید ہونے دیں سبحان اللہ براک رئیس جو کہ ترٹ نہ تھے بلکہ کسی مغربی ملت سے تعلق رکھتے تھے ان کی شروعات کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی مگر کہا جاتا ہے کہ مزمان ہونے کے بعد وہ بحیر روم کے مغرب میں کفار کی جہازوں کو لوٹتے تھے اور مزمان غلاموں کو ان کے قبضے سے آزاد کرواتے تھے براک رئیس نے اگلے دن فجر کے وقت کارہ سن کے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کیا کفار نے جب براک رئیس کو دیکھا تو اپنے چار جہاز براک رئیس کے جہاز کے پیچھے لگا دیئے اور انہیں گھیر لیا دشمنوں کی ان چار جہازوں میں سے دو جہاز بارود اور اسلح سے بھرے ہوئے تھے جبکہ دو جہازوں میں پانسو کے قریب افراد تھے جب براک رئیس کو اندازہ ہوا کہ وہ بچ کر نہیں نکل سکتے تو انہوں نے سوچا کہ ہارنے سے بہتر ہے تباہ ہو جانا انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کفار پر فائرنگ شروع کر دی ان کی دیکھا دیکھی دشمن نے بھی ان پر فائرنگ شروع کر دی اور اپنے جہاز براک رئیس کے جہاز کے بلکل قریب لے آئے تین جہازوں نے براک رئیس کے جہاز پر اپنے لنگر پیوس کر دیئے تاکہ ان کو تنگ کر دیا گیا براک رئیس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اب کفار کے یہ جہاز سباہ کر دیں گے تو انہیں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اسی لئے انہوں نے اپنے جہاز میں موجود گن پاورڈر کو آگ لگا دی جس سے براک رئیس اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے مگر بیچ سمندر میں وہ اپنے ساتھ ساتھ دشمن کا بھی بھاری نقصان کر گئے اور دشمن کے چاروں جہاز براک رئیس کے اس عظیم کارنامے کی بدولت تباہ ہو گئے اپنے بڑے جہازوں کو ایسے بیچ سمندر میں جلدے دیکھ کر دشمن کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور انہیں شکس سے بھی دوچار ہونا پڑا دوسری طرف لپینٹو کیلہ کی طرف جانے والی کنال بھی کھل گئی سلطنتی عثمانیہ نے اپنی اس بہادر سپوت کی قربانی کے سلے میں موڈن بندرگاہ کے جنوب میں سیپینزا آئرلینڈ کا نام تبدیل کر کے براک رئیس آئرلینڈ رکھا اس جنگ کے بعد سلطان بایزید نے ونیشن سے قبضے میں لی گئی دس گیلیز کمال رئیس کو تحفے میں عطا کر دیں جنہوں نے تقریبا دسمبر 1499 ایسوی میں کیفیلونیا کے جزیرے پر اپنا بیڑا لنگر انداز کیا دوستو اس جنگ کو بیٹل آف سیپینزا یا بیٹل آف زونکیو یا پھر بیٹل آف براک رئیس آئرلینڈ بھی کہا جاتا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اپنی لائکہ ازہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل تا اسلامیک بوریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں